بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شایف عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں شایف عثمان ویلوگز آج ہم آپ کو انڈا دو پیازہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انڈا دو پیازہ بنانے کے لیے دو پکانے والے چمچ فری پین میں سب سے پہلے ہی آئل شامل کر دیں گے آئل اچھی طرح گرم ہو چکا یہ ایک پاو میں نے پیاس کو کٹ کر لیا تھا سلائسز میں یہ اب اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ کی مزہ سے اچھی طرح اس کو ہلا دیتے ہیں تاکہ پیاز کے اوپر اچھی طرح آئل جانسے وہ لگ جائے تھوڑا سا پیاز اپنا رنگ بدل دے پھر ہم اس کے اندر ایک اور پیاز شامل کر دیں گے یعنی کہ گرین انین ہے وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اسی لیے ہم نے اس کا نام انڈا دو پیازہ رکھا ہے ابھی فیلحال میڈیم فلیم پہ ہم نے اس پیاز کو اچھی طرح ٹی پنک کلر میں بدل دینا ہے پیاز کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے اور اس کی جو ان سے سکتی تھی وہ بھی ہلکی لکی نرم ہو رہی ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ میرے پاس تھوڑا سا گرین انین تھا یہ میں نے کٹ کر لیا تھا یہ بھی اب اس پیاز میں شامل کر دیتے ہیں اس کا ایک بہت ہی پیارا ٹیسٹ جو ان سے انڈا پیاز میں سے آتا ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سبس پیاز بہت ہی خوبصورت لک دے رہا ہے اس کے اندر اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی طرح گل جائے اب ہم نے فلیم کو جونس ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دینا ہے کیونکہ ہمارا جونس ہے وائٹ انین تھا وہ کافی ہاتھ تک گل چکا ہے نرم ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو تھوڑا سا آہستہ کر دیتے ہیں تاکہ پیاز جونس ہے وہ جلے نہ اور ہمارا جونس ہے انڈے دو پیازہ ہے وہ جلا جلے کی اس میں سے سمیل نہ آئے سبس پیاز ڈالنے کے بعد تین منٹ کے بعد یہ ہم ٹوماتر اس میں شامل کر دیں گے ے یہ دو میرے پاس تماتر سے یہ بھی سلائسز میں میں نے کٹ کر لیا تھے یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں اور اچھی طرح ان کو ہلا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ اچھی طرح گل جائیں کیونکہ اگر ہم ان کو بعد میں ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح گلیں گے نہیں یہ تین میرے پاس میرچیں ہیں یہ ایسے لمبائی مائی میں میں نے کٹ کر کر لی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار میرچوں اور تمہار کی LedERS کو بہت ہی سمیل آ رہی ہے چکے اب ہم ایک ٹیبل سپون اس کے اندر لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو دو سے تین منٹ ہم نے اس کا رنگ چینج کرنا ہے لسن اور ادرک کا جب ہم لسن اور ادرک ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے مسلسل چمچ کی مدد سے اس کو ہلانا ہوتا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے اس کو ہلائی جانا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں لسن اور ادرک کا جونسا پیسٹ ہے وہ اچھی طرح بنائی اس کی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر سپائسز ڈالتے ہیں تقریبن ایک ٹی اسپون اس کے اندر سالٹ شامل کر دیں گے ایک پینچ تقریبن اس کے اندر حلدی کا پاورڈر شامل کر دیں گے ہاف ٹی اسپون اس کے اندر ریڈ چلی کا پاورڈر شامل کر دیں گے ہاف ٹی اسپون اس کے اندر دڑا مٹ شامل کر دیں گے 1.5 ٹی سپون اس کے اندر دنیا پاورڈر شامل کر دیں گے 1.5 ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کر دیں گے تقریباً دھوڑا سا ایک گونٹ اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے تاکہ جون سے مسالہ جاتے ہیں وہ جلے نا اس کو ہم اچھی دارا مکس کر دیتے ہیں فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہے اس وقت ہم نے مسالوں کو تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہوتا نہیں تو یہ جل جاتے ہیں اور ہمارے جون سے کھانے کے اندر سپینل ہے وہ بھی اچھی نہیں آتی دو سے تین منٹ جون سے مسالہ جات ہیں سپائسز ہیں وہ پک لیں اچھی طرح ان کا کچھاپن ختم ہوجے پھر ہم اس کے اندر ہنڈے شامل کر دیں گے پیاس بھی اچھی طرح براؤن ہو چکے ہیں اور مسالہ جات جون سے ہم نے اس کے اندر ڈالے تھے وہ بھی اچھی طرح پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہنڈے ڈالتے ہیں یہ چار ایک میں نے لے لیے تھے یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے ان کو اچھی طرح ہم مکس کر دیتے ہیں جب ہم نے انڈے ڈال لینے ہیں تب اس کے بعد ہم نے ان کو مسلسل ہلاتے رہنا نئی تو انڈے کی ڈلیاں بن جائیں گے اگر ہم ان کو اچھی طرح ہلاتے رہیں گے تو پھر انڈے کی ڈلیاں جونسی ہیں انڈے کی نئی بنیں گے انڈے کو مسلسل ہم نے توڑنا ہے مسلسل چمچھ لاتے رہیں اور انڈے کو توڑتے رہیں تاکہ یہ پیاز میں اچھی طرح مکس ہو جائے اس پوائنٹ پہ آگر تھوڑی سی کالی میرچ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کالی میرچ کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا ہم نے انڈے کو اتنا جوسی رہنے دینا ہے کہ اس میں سے بس سمیل نہ آئے انڈے کی اور نہ ہی اتنا پکانا کہ یہ بلکل درائی ہو جائے اس کو ہم نے جوسی جوسی رکھنا ہے اور اس پوائنٹ پہ فلیم جون سے بلکل ہی بھی لو رکھنا ہے ہم نے تیز نہیں کرنا انڈہ دو پیازہ تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ انڈہ دو پیازہ تیار ہو چکا ہے اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آئی ہے آپ بھی یہ ریسپی گر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئی ہے تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ریسپیس کے لیے میرا چینل دیکھتے رہی ہے موسیقی